موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین وحضرات اسلام علیکم جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج پاکستان میں الحمدللہ آٹھ ماہ روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ہم بات کر رہے تھے ورفان علقہ ذکرک پر ساہر ٹرانسمیشنز میں اور انشاءاللہ وہی گفتگو آگے رہے گی کہ ورفان علقہ ذکرک ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ جانتے ہیں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کے موضوع پر اور مختلف نکات سامنے آ رہے ہیں آپ کے اور ہمارے سوالات رکھے جاتے ہیں علماء کے سامنے اور علماء اس پر روشنی ڈالتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور ایک بات جو بہت خاص بات کہ اس گفتگو کو ہم عہد سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کو ہم سے مطلوب کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو اس ماہ مبارک میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس کے معامولات کیا کیا ہونے چاہیئے اس کو قربت قرآن کتنی ہونی چاہیئے کیسے ہونی چاہیئے کب کب ہونی چاہیئے تمسک بالقرآن کیا ہوتا ہے رجوع الالقرآن کیا ہوتا ہے ورفانا لک ذکرک سورہ علم نشرا قرآن کریم کا چوران ویوان سورہ ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں اشارت فرما رہا ہے ورفانا لک ذکرک یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا حضرت جبریل امین تشریف لائے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں اور عرض کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کے تعلق سے کیا فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب زیادہ علم رکھتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جب میرا نام لیا جائے گا اس وقت آپ کا بھی نام لیا جائے گا اللہ اکبر ورفانا لک ذکرک مک کی صورت ہے کن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور کب ذکر کی بلندی کی بات ہو رہی ہے کہ آزمائشیں ہیں افتلائیں ہیں مظالم ہیں کفار مکہ کے مشرقین کے یہ کیا ہے تم سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہو یہ کیا تم توحید کی بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا فَإِنَّا مَعَالْ أُسْرِ يُسْرًا اِنَّا مَعَالْ أُسْرِ يُسْرًا اگلی آیت اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں مفتی نظیر احمد خان صاحب ممتاز عالم دین ہمارے استاد مفتی نظیر صاحب کئی کتابوں کے مصنف بن نوریا ریسرچ ایکیڈبی کے ڈائریکٹر دارال علوم کراچی سے فارغ تحصیل ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حافظ نومان طاہر صاحب ایک مقامی یونیورسٹی میں ایمفل کر رہے ہیں کیا ڈھوپ کر ناج پڑتے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا جز ہے اور قاری قرآن حضرت مولانا محمد اکبر مالکی صاحب جن کی پرسوز آواز میں دلکش آواز میں روزانہ دنیا ٹی وی کی جیشٹر رمضان ٹرانسمیشنز وہ سہر ہوں یا افطار آغاز ہوتا ہے سورہ علم نشرة آیت بلکہ صورت پوری صورت آپ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے طلابات قرآن کریم ہو گئی سورہ علم نشرا سے قاری صاحب نے آغاز کر دیا اس پروگرام کا اب ہم بات کریں گے بلکہ درخواست کریں گے حافظ نومان تاہر صاحب سے نا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے محترم حافظ نومان تاہر صاحب میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہی بے الکے جا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہی بے الکے جا ہوں میں مہبی لے حرم کے آداب جانتا ہوں میں مہبی لے حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے قربہ کی راستی میں میں ملتز کھڑا ہوں قربہ کی راستی میں میں ملتز کھڑا ہوں 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 یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزی تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزی تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کی سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھے کو قیبہ کی سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھے کو مجھے کو قبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محبت جا ہوں میں محبت لے حرم کی آداب جانتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ حافظ نومان طاہر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین حضرت ہمیں بریک کی طرف جانا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بریک پر جاننے سے قبل کم از کم ایک کال لے لوں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام جی فرمائیے بیٹا کیا سوال انکر آپ کا بہت بکرائم بہت اچھا ہے الحمدللہ بس اللہ قبول کریں سوال کیا ہے بیٹا میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر پندرہ سال ہے اور میں پانچ سال سے گھر میں ترابی پڑھا رہی ہوں بلا ناغا اچھا تو تم حافظہ ہو جی میں حافظ قرآن ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پہلے ایک بات سنو پہلے ایک بات سنو میری تم حافظ قرآن ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تمہارے والدین کو اللہ خوش رکھے ہم تمہارے خدمت میں ایک موبائل کا توفہ پیش کر رہے ہیں اسے قبول کرو اور ابایا بھی ابایا بھی ابایا بھی آپ کو ایک خدمت نے پیش کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے کہ ان والدین پر اللہ تعالی کے رحمتیں ہوں جو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں سبحان اللہ سوال کیا بیٹا انکل اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے اس کا دونہ سواب مل رہا ہے کیونکہ میں پڑھا رہی ہوں ٹھیک ہے صحیح یہ صحیح ہیں پڑھنا کیونکہ ہم عورتوں کے لئے جائز نہیں لینا پڑھانا مطلب ترک نہیں اچھا عورتوں کے لئے کیا طرح پڑھانا جائز ہے انہیں امامت کرتے ہوئے کہاں کھڑا ہونا ہے مفسی صاحب تشریف فرما ہے جواب دیں گے اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانب آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد خواتین حضرات جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید خواتین حضرات ورفان علاقہ ذکرک جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اس سے پہلے کہ میں یہ موضوع دوں مفتی صاحب کو گفتگو کے آغاز کے لئے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالز ہیں انہیں لیتے ہیں اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف چلیں گے جی اسلام علیکم 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 اسلام سر جناب والا فرمائیے جناب جناب کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ سر آپ تنائیں سر سر کیا سوال سوال یہ ہے کہ سر میرا یہ جو آپریشن ہو رہا ہے وزیرستان میں سر یہ جو ادھر سے لٹ بلان کر کے نکل آئے ہیں کہیں کہیں مختلف جگہوں پر سر ان کے بارے میں سر روزہ کا کیا حکم ہے سر آیا یہ روزہ عام آدمی کی طرح رکھیں گے یا ان کے بارے میں کوئی آسانی ہے سر چھیک ہے آئی ڈی پیز روزہ کس طرح رکھیں گے کیا انہیں کوئی رعایت دین دے رہا ہے مختی صاحب کے سامنے یہ سوال پیش کیا جائے گا اگلی کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی حیرہ بیٹا کیا سوال میرا سوال یہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں قرآن گھر میں ہے ہم تڑتے نہیں ذرابی اللہ کا خوف ہم تڑتے نہیں زرزلوں کے جھتکوں سے اٹھ جاتے ہیں پوراں ہمتر آزان ہم کبھی اٹھتے نہیں صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم مگر صورت سے تو ہم مسلمان لگتے نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسا توفہ ہمیں دیا ہے اور وہ بھی اس ماہرانگان میں ہمیں موقع کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑیں اور یہاں تک کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جھکڑ دیا ہے لیکن ہم اپنے اندر کا شیطان جو ہے وہ حتم نہیں کر پا رہے تو ایسا کیا ہے کہ کہ اپنے اندر کا شیطان جو اپنے تعداد کیا ہے اس سے چھتا رہا پائے اور صرف ہم قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جائے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اندر کے شیطان کو مسلمان کیسے کریں یہ آپ کا سوال بہت شاندار ہے میں چاہتا ہوں رکھوں آپ کے پاس سوال لیکن کچھ کالز آپ کی اجازت اگر ہو مفسی صاحب اور لے لیتے ہیں کم از کم ایک کال لیتے ہیں جنابے والا کون صاحب کہاں سے میاں والی سے تاریخ بھو رہا ہوں سار جی سر تاریخ صاحب میرا کوئیسن یہ ہے سار میرا بیوی کو آٹھمہ مہینہ شروع ہے اس کو حمل ہے اس کو وہ روزے رکھ سکتی ہے اگر وہ رکھ سکتی ہے اگر نہیں رکھ سکتی تو اس کا فدیہ وغیرہ یا کوئی طریقہ کار شریعت میں بچنے کا ہے ٹھیک ہے اس کا فدیہ کیا ہوگا یہ بھی ہم معلوم کریں گے مفتی صاحب سے مفتی صاحب پہلا سوال جو آیا تھا ایک بچی کی جانب سے کہ عمر اس کی پندر برس ہے ترابی پڑھا رہی ہے حافظ قرآن ہے کیا ترابی کی امامت ایک خاتون کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما بعد پندرہ سال کی عمر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالغ بچی ہے ٹھیک خواتین کی امامت کا خواتین کی عام امامت فرائض کی نماز میں علماء امت کا اس پر اتفاقے کے جائز نہیں ہے جائز نہیں ٹھیک ترابی کی امامت قرآن کریم کی حفاظت کیلئے ٹھیک اب ظاہر ہے جو حفظ حفظ کی پختگی جو ہے وہ اس کا ذریعہ ترابی ہے ٹھیک آہاں پورے سال میں قرآن کچھا رہتا ہے لیکن ترابی کی برکت سے رمضان کی برکت سے ہم قرآن کا مراجعہ کرتے ہیں اور قرآن پختہ ہو جاتا ہے بہت اچھے تو اس کی وجہ سے نوافل میں اگر خواتین جو ہیں وہ ترابی میں یعنی ترابی کی امامت کریں تو کیا اس کی اجازت ہے تو عام جو دارویفتاؤں سے جو فتوے نکلتے ہیں اس میں تو ابھی تک جو فتوہ آ رہا ہے وہ عادم جواز کا آ رہا ہے امومی امامت کے حوالے سے لیکن حضرت مفتی شفی صاحب رحم اللہ کی جو ریسرچ پر مبنی کتابیں ہیں جیسے جواہر الفقہ ہے اس طرح کی کتابیں ہیں اسی طرح کتاب الاثار میں تو علماء کرام قرآن کریم کی قرآن کریم کے حفظ کی حفاظت کے لیے امامت کی اجازت دیتے ہیں اگر تداعی نہ ہو تداعی کا مطلب ہے کہ عمومی دعوت اس کے لیے نہ ہو عمومی دعوت اس کے لیے نہیں ہو کہ ہمارے ہاں ایک بچے پڑھائی گی اور آپ سب نے آنا ہے بلکہ گھر کی جو موجود خواتین ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوں اور ان کا جو قرآن ہے وہ ان کا قرآن سنتی رہیں شرط یہ کہ آواز چونکہ عورت کی آواز پردہ ہے لہٰذا آواز باہر نہیں جانی چاہیے یہ بھی فرما دیجئے مفتی صاحب کہ جب یہ عورت نماز پڑھائے گی امامت کرے گی تو یہ اس کا مقام کہاں ہوں گا کہاں کھڑی ہوگی یہ اس کا جو کھڑا ہونا ہے وہ امام کی طرح بلکل آگے ہو کے نہیں بلکہ دو خواتین کے بیچ میں تھوڑا سا آگے ہو کر دو خواتین کے بیچ میں ذرا سا آگے ہو کر یعنی بلکل اسی طرح جیسے جب ہم امامت کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے مختدی ایک سے دو ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے تو امام تھوڑا سا آگے ہوتا ہے اور مختدی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے تو وہی حیعت جو ہے وہ خواتین کی امامت میں ہوگی سبحان اللہ خواتین حضرات بریک کی طرف پھر جانا پڑا ہے ہمیں سوالات بہت سارے ہیں اور یہ سوال سومرو صاحب کا بہت شاندار آیا کہ جو آئی ڈی پیز ہیں جو بدلستان سے چلے برنو میں ہیں پانچ راکھ کے قریب یہ تعداد پہنچ چکی ہے تو ان کے لیے روزہ کیا اس میں کوئی رعایت ہے یا نہیں ہے بلکہ اس کے جواب جلدی سے ہمیں دے دیجئے اگر یہ مسافر کے حکم میں ہیں مسافر کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک مقام پر انہوں نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ کی نیت نہ کی ہوں تو چونکہ مسافر ہیں آج پانچ دن یہاں دس دن وہاں پندرہ دن وہاں تو اس صورت میں پندرہ دن سے اگر کم کم کسی جگہ پہ اگر ان کی اخامت ہو تو اس صورت میں چونکہ یہ مسافر ہیں تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن رکھنا افضل ہے لیکن اگر پندرہ دن چونکہ جو آپریشن چل رہا ہے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک چلے گا لہذا یقینی طور پر یہ ہے کہ جہاں پہ یہ مقیم ہے وہاں ان کی ان کی اقامت پندرہ دن سے زیادہ ہی ہوگی لہذا جب زیادہ ہوگی تو یہ ہماری طرح روزہ ہی رکھیں گے افتار کرنے کی اجازت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محفی صاحب خواتین حضورات بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو یہ ہرہ بیٹی کا سوال لکھیں گے کہ ہم اپنے اندر کے شیطان کو مسلمان کیسے کریں ایک چھوٹا سا بریک خواتین و حضرات جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید کچھ قوز لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام میرا مرسل ہے میں کراچی سے بولو جی جی بیٹا بولو کیا سوال جی آپ پسگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی سوال ہے اور آج میری روزہ خوش آئی ہے آج آپ پی روزہ خوش آئی ہے زندہ آباد زندہ آباد اچھا پہلی بات تو یہ بیٹا کہ اس خوشی کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک کیو موبائل آپ قبول کر رہے ہیں جی اچھا تو اچھا کوئی سوال ہے ہلو ہلو اچھا لائن ڈراؤپ ہو گئی میرا اچھا ان کی روزہ خوش آئی ہے آج تو بہت مصروف ہوں گے یقین انا آج اچھا کال ایک کال میں چاہ رہا تھا آپ سے بات زیادہ ہو جائے لیکن ایک کال کا مسکم اور لے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جنابے والا سر سر احمر بات کر رہا اسلام علیکم جی احمر صاحب کیا سوال یہ نات خوان سے ریکویسٹ تھی کہ یہ یا محمد یا محمد میں کہتا رہا نات پڑھ دے اچھا یا محمد یا محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ بہت ساتھ آ رہا ہے بس الحمدللہ حرا کا سوال آئے تھا ایک بچی کا جہلم سے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اندر کے شیطان کے تعلق سے مجھے مفسی صاحب وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے صحابہ موجود ہیں جن مال اللہ تعالی اجمعین اور آپ فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کے خون کے اندر دورتا ہے تو ایک صحابی نے سوال کیا رجل اللہ تعالی عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے اندر بھی تو آپ نے کہا جواب دیا کہ میں نے اپنے شیطان کو متی فرما بردار اور مسلمان کر لیا ہے اپنے اندر کا شیطان مفسی صاحب اسے مسلمان اسے اپنا مطی اس کا فرما اپنا فرما بردار کیسے بنایا جاتا ہے شیطان کا جب لفظ آتا ہے ہماری استلاع میں تو ہم شیطان سے شیاطین جن مراد لیتے ہیں لیکن قرآن کی زبان میں جب شیاطین کا لفظ آتا ہے تو اس سے شیاطین انس بھی مراد ہوتے ہیں اور شیاطین جن بھی ہوتے ہیں قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق اسی طرح قرآن کی مختلف آیات میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُحِي بَعْضُمِ الْإِلَىٰ بَعْضِمِ تَخْرُفَ الْقَوْلِ قُرُورَ یہ جو شیاطین انس ہیں ان کے لیے ان کو حرکت میں لانے والی چیز جو ہے وہ اندر کا شیطان چھیک ہے اور آسان بنا دیتے ہیں بات کہ شیطان صرف جنوحی میں نہیں ہوتے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں کا جو حوالہ دیا وہ اندر کے شیطان کو جگانے کے لیے وسوسے کا کردار وہ شیاطین جن ادا کرتے ہیں یعنی اندر کا شیطان اگر سو رہا ہو غفلت خواب غفلت یعنی خواب غفلت کا شکار ہو تو باہر کا شیطان اسے چابی دیتا ہے وسوسے کی صورت میں کہ جاگ جا اب یہ جو اندر کا شیطان ہے جسے قرآن کی زبان میں ہوا سے تعبیر کیا جاتا ہے خواہش نفس خواہش نفس اگر غالب ہو روح پر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کے قابو میں اور اگر خواہش نفس کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ کنٹرول میں کرنا ہے کس کے کنٹرول میں کرنا ہے دین کے کنٹرول میں کرنا ہے یعنی دین کے تابع کرنا ہے اگر دین کے تابع میں کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان متی ہے اب اس شیطان کو متی کیسے بنانا ہے کہ یہ تابع رہے متبو نہ بنے یہ تابع رہنے کا صرف واحد اور واحد جو طریقہ ہے وہ ہے روزے کا یہ عمل قرآن حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَدَا قُولَ الزُّورُ وَلَعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَا طَعَامَهُ وَشَرَابَ اب اندر کے شیطان کو قابو کیسے کرنا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھ کے خواتین کے لئے خصوصا میری نصیحت ہے کہ زبان کو روزے میں جس طرح جو ہے وہ کھانے سے یعنی کھانے سے روزہ پینے سے روزہ اسی طرح ایک تہیہ یہ بھی کرنا ہے کہ بولنے سے بھی ہمارا روزہ ہے تو بولنا نہیں ہے انتہائی چاہے عام گفتگو بھی ہو روزے میں کم سے کم بولنا ہے بولنا اگر ہے بولنی بھی اگر ہے تو دین کی بات ہی بولنی ہے انتہائی ضرورت کی اگر بات آ جائے تو وہ میں بولوں گی اس کے علاوہ کہ عام جو گفشب کی باتیں یعیدردر کی باتیں وہ میں نے بالکل نہیں کرنی ہے کیونکہ زبان کو لگے جب تالہ تو اندر نفس ہوتا ہے متأثر نفس متأثر ہو رہا ہے اور صرف متأثر ہی نہیں ہو رہا بلکہ وہ نفس بھوکا بھی ہے وہ پیاسا بھی ہے اس پر خواہشات نفسانی کا دروازہ بند ہے تو جب بند ہوگا اور یہاں سے تالہ بھی لگا ہوا ہوگا تو اس طریقے سے اندر کا شیطان قابو میں آ جائے کیا بات ہے اور اسی کو فرمایا پیغمبر قرآن کریم میں تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ روزہ ہے اسی طرح عام آیات میں پہلی آیات میں ہدلی المتقین ہے لیکن شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن ہدلی الناس ہدلی المتقین نہیں بلکہ ہدلی الناس کیوں کہ ماحول بنا ہوا ہے ماحول جب بنا ہوا ہو پھر اندر کی تبدیلی نہیں باہر کی تبدیلی سے ہی انسان بدل جاتا ہے تو ماحول بھی بنا ہوا ہے اور ما شاء اللہ روزہ بھی انسان رکھا ہوا ہے ویسے نفس قابو میں ہے تو یہ جب پورے مہینے یہ پریکٹس جب چلتی رہتی ہے تو اس طریقے سے پھر وہ نفس انشاءاللہ پورے سال آپ کے تابعے رہے ہیں سبحان اللہ اور مفتی صاحب جو فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی ارشاد فرمایا اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر جھوٹ کے ساتھ اور غیبت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو ایسے روزے کی ایسے فاقے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم جنابے والا سر سر پہلے تو میں آپ کو ایک استاد کی طرح بانتا ہوں ارے سر بس دعا کیا کیجئے میرے لئے میرے بچوں کے لئے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا سر کیا سوال ہے آپ کی مربانی سے ہمارے جو فیملی میں بڑی عمر کی خواتین تھیں جن سے پہلے ہم بات کرتے تھے قرآن حضیث کے متعلق جی جی تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہ بات کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے ہیں اب اللہ کا شکر ہے بہت کہ وہ آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ بھی باتوں کو سنتے ہوئے اب وہ بھی قرآن اور حضیث کی بات کرتے ہیں اللہ حضیث سر کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے یہ ہے کہ ساز بہو کے جھگڑے ہیں جی ان کی ویسے گھر خراب ہوتے ہیں ساز بہو کے جھگڑے اچھا حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں قرآن اور حضیث کے مطابق عورت کے حقوق کیا ہیں اچھا کیا ہیں اچھا اچھا اور ہم سوال یہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عورت کے فرائض کیا ہیں حقوق کا تو ہم سب مطالبہ کرتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی عورت کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے جی مفسی صاحب آتے ہیں اگلی کال کی طرف یہ میاں تاریخ صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ ان کی جو بیوی ہیں وہ حاملہ ہیں پریکننٹ ہیں آٹھوہ مہینہ ان کا جاری ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں اگر وہ روزہ چھوڑتی ہیں بابجو اور وجہ سامنے ہے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا روزہ رکھ سکتی ہیں وہ تو ظاہر ہے تو روزہ تو رکھ سکتی ہیں اس لئے کہ مسلمان ہیں ٹھیک اور اگر صحتمن ہے اگر صحتمن ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے ٹھیک روزہ افطار کر سکتی ہیں تو اگر ڈاکٹر ان سے یہ کہتے ہیں کہ بچے کی اندر کی پوزیشن ایسی ہے کہ تمہارے لئے روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیہ گونتا ہے یوریدو اللہ بکم اليوسرہ والا یوریدو بکم اليوسرہ بلکہ صرف اندر پیٹ میں جو بچہ ہے صرف اسی کے لئے نہیں بلکہ دودھ پیتا بچہ بھی اگر ہو اور اس کی مناسب خوراک اور دودھ جو ہے جو ماں سے دودھ ملتا ہے وہ دودھ اگر متاثر ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی افطار کرنے کی اجازت یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت روزہ اس وقت بھی اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دین دے رہا ہے اب دینوں یسرن دین میں آسانیاں ہیں مفتی صاحب طویل گفت میرا ڈریکٹر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت میرا خیال ہے نیوز بلٹن ہے ہمارا خواتین وزرات اس وقت جانا ہے نیوز بلٹن کی طرف واپس آئیں گے مفتی صاحب کے صاحب نے رکھیں گے سوالات لیکن جو ہمارا اصل موضوع ہے آج کا انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے ورفانہ لکا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ایک بریک کے بعد گفتگو کریں گے مفتی نظیر صاحب سے اور انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے مفتی محمد زبیر صاحب ایک بریک مفتی محمد زبیر صاحب ویلکم بیک خواتین وزرات جشن رمضان خوصوصی ٹرانس میشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب سناف خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حافظ نومان طاہر صاحب قادی قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب اور خواتین وزرات ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین سب آپ سے واقف بڑا محبوب نام ہمارے ملک کا مفتی محمد زبیر صاحب مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ٹریفک کے مسائل جو کراچی کے آج ہوئے اس سے ہم اور آپ بخو بھی واقف ہیں بلکہ آپ بھگٹے ہوئے آ رہے ہیں خواتین وزرات کل ہم نے بلکہ کل نے اس صبح سہر میں آپ کے سامنے سوال رکھا تھا رودانہ ایک سوال رکھتے ہیں ہم سہر میں اور افطار میں قرآن دازی ہوتی ہے اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم کیا پیش کرتے ہیں کیوں موبائل لیکن ایک خوشخبری میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں کہ آج ہم چار قرآن دازیاں کروا رہے ہیں اور ہمارے چاروں مہمان ایک ایک پرچی نکالیں گے اور اعلان کریں گے اس خوشنصیب کے نام کا جس نے کوئیس کا صحیح جواب بتایا اور صحیح جواب بتانے کے سلے میں کیوں موبائل پیش کیا جا رہا ہے ان کی خدمت میں صبح سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ اسلامی مہینوں میں رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے درست جواب شوال کا مہینہ آتا ہے شوال جب آتا ہے تو عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے منع ہے حرام ہے لیکن ہم اس کے بعد شوال کے چھے روزے ان کی بڑی فضیلتیں اس پر بھی ہم بات کروائیں گے خواتین و حضرات میں اب یہ مجھ پر یہ ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ میں اپنے چاروں معزز مہمانوں کی خدمت میں یہ بال پیش کروں اور چاروں مہمان ایک ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں ان خوش نصیب صاحب یا صاحبہ کا ارشاد جناب والا ایک پرچی نکال کر مفتی نظیر احمد خان صاحب کل کے ونر کے نام کا اعلان کر رہے ہیں بلکہ آج کے ونر کے سہری میں سوال جو رکھا تھا اس کا درست جواب کس نے دیا انیلہ فرام لاہور انیلہ صاحبہ لاہور سے آپ کو کیوں موبائل مبارک ہو ہمارے دوسرے مفتی صاحب مفتی محمد زبیر صاحب آپ کے خدمت میں پرچی ایک ہی نکال لیں اروبہ کراچی سے اروبہ کراچی سے حضرت یہ بتائیے مجھے آشنا سراج آشنا سراج کراچی سے بڑا عجیب نام ہے آشنا سراج ہمارے یہاں تو قتل ہو جاتے ہیں اس نام پر جناب والا آپ کا آپ کی پرچی یہ مجھے پرچیاں دے دیجئے تاکہ میں تیسری پرچی یہ آگئی جناب والا یہ ہیں شکیل احمد میمن روم شکارپور اچھا شکیل احمد میمن صاحب شکارپور سے چاروں ہمارے معزز وینرز کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ کیو موبائل بہت جلدی پیش کر دیے جائیں گے اور خواتین و حضرات یہ وقت ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزارش کروں گا حافظ نومان تاہر صاحب سے خواتین و حضرات ابھی ایک نات آپ نے پیش کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ڈوب کر آپ نات پڑھتے ہیں یہ آپ ہی کا خاص سا محترم حافظ نومان تاہر ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلبِ حیرہ کی تسکی وہی رہ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلبِ حیرہ کی تسکی وہی رہ گئے دلِ وحی رہ گئے آجاں وحی رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے اللہ اللہ باہاں کا درود و سلاء اللہ اللہ باہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ باہاں کا وہ قیبِ دعوام وہ سلاتِ سکون آفری رہ گئے اللہ اللہ باہاں کا وہ قیبِ دعوام وہ سلاتِ سکون آفری رہ گئے پڑھ کے نصرم مین اللہ فتحن قریب پڑھ کے نصرم مین اللہ فتحن قریب ہمرا واجب ہوئے سوئے کوئے حدیب برکتیں رحمتیں ساتھیں چلنے لگیں بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلبِ حیرہ کی ترسے کی وہیں رہ گئے دلِ وہیں رہ گئے آجاں وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سربت حسین کا شیر یاد آیا آپ کی ناس سن لینے کے بعد کہ پرشکستہ جانبِ تیبہ سفر کیسے کرے یہ کبوتر گمبدِ خزرامِ گھر کیسے کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کا جہاں پر آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے اللہ اکبر مفجی صاحب بریک کی طرف جانا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس سوال آپ کا مکمل ہو جائے وہ سوال یہ تھا میاں تاریخ صاحب میں سوال تھا کہ ان کی بیوی حاملہ ہیں پریکننٹ ہیں آٹھ وہاں ان کا مہینہ جاری ہے تو آپ نے فرمایا تھے کہ رہایت ہے روزے چھوڑ سکتی ہیں اگر ڈاکٹر کا مشورہ ہے اس کے بعد فدیہ دینا ہے یا قضا قضا کرنے فدیہ کی اجازت نہیں ہے یعنی روزے جتنی تعداد میں چھوڑے گئے ہیں جن کی صحت کی امید نہ ہو ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گی اور بعد میں ان کو قضا ہی کرنے ٹھیک ہے جن کو صحت کی امید نہ ہو یعنی جسے ہم کہتے ہیں شیخ فانی بزرگ ضعیف لاغر خواتین و حضرات اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف اور بات نکل کر یہ آئی کہ وہ حاملہ خواتین جو روزہ چھوڑ رہی ہیں جتنی تعداد میں روزے چھوڑیں گی وہ صحت یاوی کے بعد اتنی تعداد میں روزے رکھیں گی ایک بریک موسیقی بلکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح روزانہ صبح سات سے آٹھ پیام صبح پیش کرتے ہیں اور اس میں قرآن کریم کی ایک آیت پر گفتگو ہوتی ہے یہ رمضان ٹرانسمیشن جشنِ رمضان الحمدللہ سمہ الحمدللہ یقم رمضان سے آغاز ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ انتیس یا تیس رمضان تک ہم مسلسل آپ کے سامنے ہوں گے گفتگو قرآن ہی پر ہوگی لیکن پیام سب کے عنوان کے تحت نہیں جشن رمضان کے حوالے سے اور یہ دونوں ہمارے مہمان پیام سب کے مہمان ہیں الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے خواتین وزرات میں چاہتا تھا ورفان علاقہ ذکرک پر بار شروع کرواؤں مفتید عبیر صاحب سے لیکن ایک کال کم از کم لے لیتے ہیں السلام علیکم جناب والا کون صاحب کہاں سے جناب والا ساجد صاحب کیا سوال آپ جناب بہت شکریہ آپ کی یہ رمضان ٹرانسکوشن بہت اچھی جا رہی ہے بہت اچھے ہم سب سیکھ رہے ہیں اس کے لئے انک صاحب آپ اور آپ کے ٹیم اور بالخصوص دنیا ٹی وی مبارک بات کا مستحید ہے الحمدللہ سر کوئی سوال میں آپ کے سوال سے پہلے آپ کے سہری میں پوچھے گئے سوال کے جواب دینا جاتا ہوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کے بعد شبال کا مہینہ آتا ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رمضان میں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو تمام لوگ مساجدوں میں ترابی کا احتمام کرتے ہوئے اور بالخصوص کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ افتار کا انتظام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو روک کر افتار کرایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کلیفک بھی جوام ہو جاتا ہے یہ علماء کرام آپ کے پاس موجود ہیں الحمدللہ یہ جذبہ رمضان کے بعد کلائم کیوں نہیں رہتا بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے ساجد صاحب کہ رمضان المبارک کے اثرات شوال میں نظر کیوں نہیں آتے یہ سوال لکھیں گے ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کی اجازت ہو تو ایک کال کا مسکم اوڑ لے لوں جی اسلام علیکم سلام میں نادیہ بات کر رہی ہوں راول سنگی سے جی فرمائیے جی مجھے اتنا اچھا جس نے رمضان پروگرام لگا کہ میں جامعہ میں میں داخل ہوئی ہم لوگ کسی اور جگہ سے یہاں پہ آئے تو یہاں پہ میں داخل ہوئی جامعہ میں اور آپ کے پروگرام سے مجھے سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ملا ہم سب علماء سے سیکھتے ہیں ہم سب سیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال اس بارے میں میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جو سورہ نور میں عورتوں کے مطالق جو کچھ چہرے کے مطالق جو کچھ پردے کے احکامات آئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ ضرور اپنا ایک ٹاپک رکھے گا بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال آپ کا اور ایک بات کیونکہ آپ نے چہرے کا پردہ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ایک درد مندل کے ساتھ یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ایک موبائل سیٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کیوں موبائل کے حوالے سے آپ قبول فرمائیے آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد سوالات پر آئیں گے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا یہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس آیت میں اعلان ہی نہیں فرمایا بلکہ جگہ جگہ اس کے مناظر اور مظاہر قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں کوئی ایک سو چھتیس مرتبہ آیا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کا لفظ قرآن میں صرف چار مرتبہ آیا ہے وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو قرآن میں سب سے زیادہ معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جگہ جگہ القاب سے پکارا ہے کہیں یا ایوہ الرسول کہیں یا ایوہ نبی کہیں یا ایوہ المدسر کہیں یا ایوہ المزمل لقب دے دے کر کے مجلس کے اندر اگر بادشاہ بیٹھا وہ ہو کوئی بڑا منسٹر آج کے دور کا بیٹھا وہ ہو تو وہاں پر بے عدوی سمجھی جاتی ہے اس کا نام لے کے پکارا جائے بلکہ اس کا منصب اور اہدہ لے کر پکارا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ اختیار فرمایا پھر آپ دیکھئے دنیا کی کوئی عبادت کوئی رکن دین کوئی اسلام کا جز اور شریعت کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جہاں اللہ کا نام ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو ازان ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تب قبول ہوگا جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ آپ اسی طرح نماز کے اندر جائیں گے نماز کے اندر تشہد آپ کا اتحیات تب قبول ہوگا جب السلام علیکہ ایوہ النبی بھی بولیں گے اور اللہ مسلح علیہ محمد بھی بولیں گے چھوڑ دیجئے اس کو اسلام لانے کے لیے جو بنیادی شرائط کلمے ہیں ان میں آپ دیکھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ تب قبول ہوگا جب اشہد انہ محمد عبدو ورسول بولوگے اور تو اور لا الہ الا اللہ تب قبول ہوگا جب محمد الرسول اللہ بولوگے پتا چلا خدا کو عقید توحید بھی وہ پسند ہے جو محمد الرسول اللہ کے دروازے سے آئے وہ عقید توحید اللہ کی چاہت اور اللہ کا مطلوب مقصود ہے جو مدینہ کے دروازے سے اور مدنی دربار کے آقا سے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو انسانیت کو عقید توحید دیں گے خدا کو عقید توحید بھی وہ مطلوب ہے میراج کا سفر اللہ تعالی نے کروایا سبحان اللہ اصرا بی عبدہی لیلہ من المسجد الحرام کا تذکرہ کر کے اپنے حبیب و محبوب کے سفریں میراج کا تذکرہ کیا میری اور آپ کی رفعت عظمت شرافت بلندی نماز کے اندر ہے یہ نماز کہاں ملی میراج کے اندر گویا کہ نبی کی عظمت میراج میری عظمت نماز اسی کو کہا تیری میراج کہ تُو آسمان تک پہنچا میری میراج تیرے قدموں میں سبحان اللہ سبحان اللہ انسان کی میراج ہے ہم نبی کے قدموں تک پہنچا ہے سبحان اللہ اور میراج میں نماز ملی آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصلاة و میراج المومنین نماز مومنوں کی میراج ہے مفتی صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی یہ ہے امت مسلمہ کا فریضہ ایک بریک کے بعد آتے ہیں بلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان خصوصی چانس میشنز آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کلاچی سٹوڈیوز سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور اس ماہ مبارک میں ہم پرانے کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سوالات بہت سارے آئے ہیں میں چاہتا ہوں فیجے کے بعد دیگرے رکھوں علماء کے سامنے مختصر صاحب سوال آیا تھا ساجس صاحب کا ٹنڈو علی یار سے ان کا سوال بڑا اچھا تھا بہت اچھا سوال وہ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا چاند ہم نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں تراغین شروع اور ایک خاص ماحول میں ہم داخل ہو جاتے ہیں لیکن جو ہی ہم شعبال کا چاند دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہوا اور ایک ہم نئے ماحول میں اور نئے زندگی میں داخل ہو گئے شعبال میں رمضان کے اثرات ہم پر نظر کیوں نہیں آتے سوال کو اگر ہم مصبت انداز میں لے لیں تو ظاہر ہے یہ سوال قابل حوصلہ افضاء ہے کہ الحمدللہ یہ احساس تو موجود ہے کہ جو تبدیلی ہم رمضان کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں وہ تبدیلی ہمیں پورے سال نظر آنی چاہیے ہیں بہت اچھی بات ہیں لیکن پائے داری لیکن قابل افسوس کیا ہے کہ رمضان جیسے ختم ہوتا ہے تو پھر آمال کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے کہ جو آمال کا ماحول ہوتا ہے آمال کا ماحول ہوتا ہے نفس دبا ہوا ہوتا ہے اور سرکش شیعتین جو ہیں وہ قید ہوتے ہیں جو رمضان کا ماحول ہے رمضان کا ماحول جیسے ختم ہوتا ہے آمال کا ماحول ختم ہونے کی وجہ سے پھر جب ہم شوال کے مہینے میں جاتے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن یہ کیفیت اگر نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کم سے کم ہمیں یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو اعمال ہم کرتے آ رہے ہیں جن کی ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں جیسے نمازوں کی پابندی ہے نمازوں کی پابندی جو ہے یہ پورے سال چلتی رہنی چاہیے کیونکہ اس لیے کہ یہ فرائز میں سے ہیں اور رمضان کا جو اصل مقصد ہے روزوں کا جو اصل مقصد ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا رمضان کا جو روزہ ہے یہ تو پرہیز ہے اصل علاج نفس کا ہو رہا ہے یہ نفس کا علاج یعنی نفس کی بیماری ختم ہو اور وہ یعنی روح کی بیماری ختم ہو اور روح کی بیماری کیا ہے کہ یہ نفس غالب ہے یہ مغلوب ہو اور روح کی جو طاقت ہے وہ غالب آ جائے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جتنی بھی غلط عادت ہے اور غلط عامال ہمارے ساتھ پورے سال لگے ہوئے ہوتے ہیں رمضان کے روزوں کی برکت سے رمضان کے ماحول کی برکت سے یہ عادتیں ہم سے چھوڑ جاتی ہیں غلط عادتیں چھوڑ جاتی ہیں غلط عامال چھوڑ جاتے ہیں ہم اگر عظم کر لیں کہ جو چیزیں ہم نے رمضان کے مہینے میں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں شوال کا مہینہ جب داخل ہوگا تو ان فضولیات کو ان غلط عادات کو کبھی میں اختیار نہیں کروں گا اگر عظم ہو جائے تو انشاءاللہ شوال کے مہینے کا پھر استقبال اس انداز سے ہوگا جیسے ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بہت زیادہ دین سے قریب ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں مساجد میں تعداد بڑھ جاتی ہے گھروں میں ایک ماحول نظر آتا ہے ایک قرآنی ماحول ایک نورانی ماحول وہ سامنے آتا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم روزے رکھتے ہیں کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ من قبلکم لالکم تتقون شوال میں اگر ہم نفلی روزوں کا احتمام فرمائیں تو کیا ہمیں اسی ماحول میں جو کرمزان کا ماحول ہے اس میں رہنے میں ایک معاونت نہیں ملے گی بالکل آپ نے صحیح فرمایا شوال کے جو چھے روزے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں اور بعض احادیث کے اندر اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی ان چھے روزوں کا احتمام کرتا ہے تو ایسا جیسا کہ کسنہ پورے سال کے گویا اس نے روزے رکھ لیے تو وہ جب بات آئی نا کہ پورے سال اثرات رہنے چاہیے تو خود حدیث میں پورے سال کا لفظ آ رہا ہے یعنی خود اس حدیث کے اندر یہ نکتہ موجود ہے کہ پورے سال کی روزے رکھنے کی فضیلت اس کو مل جائے گی تو یقینا یہ اہم ترین نکتہ آپ نے بیان کیا کہ شبال کے روزوں کا احتمام ہونا چاہیے میڈیا سے یہ بات بھی جانی چاہیے کہ شبال کے روزے مسنون عمل ہیں جس کے اثرات پورے سال تک رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آیت نمبر 183 کا آخر لفظ پڑھا لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ تو یاد رکھنا چاہیے تقوی رسم کا نام نہیں ہے عادت کا نام ہے تقوی کچھ وقتی عارضی تاری ہونے والی صفاتی رات دن کی چند عبادات کے مجموعے کا نہیں مزاج کا نام ہے آپ کا ایک مزاج بن جانا چاہیے ایک مزاج یہ تقوی در حقیقت رمضان میں ڈیولپ کرواتا ہے مشک کرواتا ہے ٹریننگ کرواتا ہے اس بات کی کہ اب چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام کے تابعے گزرے گی تو ایک لحاظ کا خدا کے سامنے مربت کا شرم کا مزاج بنا لینا اور اس مزاج کو ڈیولپ کر لینا در حقیقت اس کا نام تقوی ہے اور یہ تقوی نہ موسم کا پابند ہوتا ہے نہ ٹائم کا نہ جون کا نہ جولائی کا نہ رمضان کا نہ افتاری کا نہ سہری کا یہ تقوی انسان کے ساتھ اس وقت رہتا ہے جو حدیث میں آیا قل لا الہ الا اللہ ثم استقیم رات ہوگی یا دن موسم اچھا ہوگا یا برا ہوگا حالات مناسب اور سازگار ہوں گے یا نہ سازگار ہوں گے میں اپنے خدا کے سامنے جبین نیاز کو جھکا کے رہوں گا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے استقامت ربنا افرغ لینا صبروں وسبت اقدامنا منصرنا للقوم الكافرین اور استقامت کے حوالے در بہت ساری آیات وہ بھی ہم انشاءاللہ گفتگوں میں لائیں گے آپ نے کہا کہ عادت عادت بن جائے مطلب نیکی مزاج بن جائے عبادت عادت میں تبدیل ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ قوز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام ڈاک صاحب فرمائیے سر ڈاک صاحب میاں والتی شاہد شاہب بات کر رہا ہوں جی جناب والا سر نے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکروض ہو اور وہ مر جائے اس کے ورثہ میں بھی کوئی کرز لٹانے والا نہ ہو تو اس کی نیکیوں میں سے اس کے کرزے کے بدلے میں اس کی نیکیاں منفی کر دی جاتی ہیں اسی طرح ہمارے جو حکمران نظام چلانے کے لیے آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ اتنے ڈالروں کا مکروض ہے تو اب وہ اس طرح کوئی اگر مر جائے تو کیا اس کے ذمہ میں یہ کرزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں اچھا اس میں ایک پرابلم یہ ہے ذرا سا کہ ایک تو ہوتے ہیں قومی ملکی قرضے وہ الگ چیز ہوتی ہیں یہ قرآن کریم جو بات کر رہا ہے یا دین کوئی بات بتاتا ہے ہمیں وہ انفرادی معاملات کی بات بتاتا ہے کہ میرا قرضہ اگر میں نہیں قرضہ ادا کر سکا تو میرے عزیز شدار و قرضہ اتارتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تتفین ہوتی ہے تو ورسہ میں سے کوئی شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر اس مرہوم کا یہ میرے والد ہیں یا میرے بھائی ہیں ان کی کوئی پائی پیسہ کسی کو دینا ہو ان کو جو مرہوم ہو گئے ہیں تو ہم دیں گے لیکن جب آئی ایم ایف کے آپ نے بات کی ورگ بینک کے بات بات کریں گے یا ایشیر بینک سے ہم قرضے لیتے ہیں یہ ملکی قومی قرضے ہوتے ہیں ان پر یہ رول اپلائی نہیں کرتا اس وقت بریک کے طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے اور بہت سارے سوالات رکھیں گے علماء کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان خصوص چانس مشنس میں ایک بار پھر خوش آمدیت مفتی نظیر صاحب جو سوال آیا تھا انفرادی قرضہ اور قومی قرضے کے حوالے سے کچھ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی دوسری بات اس میں یہ تھی سوال کا جو اگلا حصہ تھا کہ اگر کوئی شخص مقروض مر جائے تو کہا اس کی نیکیاں منا ہو جاتی ہیں یہاں پر بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں ایک تو وہ شخص مقروض مر جائے کہ جو صاحب استطاعت تھا قرض واپس کر سکتا تھا اس نے قرض ادا نہیں کیا ایک آدمی جو مفلوق الحال تھا مفلس تھا وہ مر گیا تو کیا نیکیاں ختم ہو جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرض کے حوالے سے یعنی قرض کی ادائیگی نہ کرنا دین میں اس کی انتہائی زیادہ مزمت آئی ہے بخاری شریف کی روایت ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی شہادت سے یعنی شہید کا جب خون گرتا ہے تو خون گرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چھوٹی بڑی خطہ سب ماف کر دیتا ہے سوائے قرض قرض ایسا ہے کہ جو شہادت سے بھی یہ جو ذمہ داری ہے یہ شہادت سے بھی ختم نہیں ہو سکتا تو اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ دین اسلام میں قرض کی ادائیگی کی کس درجہ اہمیت ہے اور اگر قرض ادا کیا بغیر ایک شخص انتقال کر گیا تو کس درجہ بغال ہے دوسری حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی تندس شخص کون ہے تو فرمایا کہ میری امت کا تندس شخص وہ ہوگا جو پہاڑ کے برابر نیکیہ لائے گا لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کسی کا قرض ادا نہیں کیا ہوگا تو اب جو اس کی جو بدعملیاں ہیں اس کی جو بدعملیاں ہیں ان بدعملیاں کی تلافی میں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اب جس کا جتنا قرض ہوگا اس کے ذمہ اب اس قرض کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی اور پھر یہاں تک کہ جب اس کے بعد کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اس کے پاس دوسروں کی جو یعنی بدعملیاں ہوں گی یا گناہ ہوں گے وہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے تو مقروض کا جو سوال ہے کہ ایک شخص اگر مقروض مرا ہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو کتنا بڑا دیندار ہو لیکن اگر استطاعت کے باوجود اس نے قرض ادا نہ کیا ہو تو اس کی نیکیاں اس کے قرض کے بدلے میں آخرت کے انتر چکائی جائیں گی اس لئے کہ آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس ذہن میں دو تین باتیں ذہن میں آئیں فوری طور پر جنازہ لائے گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے پوچھا کہ مقروض ہے نماز نہیں پڑھائی اس وقت تک جب تک کہ بیت المال میں اتنے پیسے نہیں آگئے کہ مقروض ایسا کوئی مر جاتا تھا کہ جس کے اوپر قرضہ تھا تو حکومت یعنی بیت المال ریاست اسے ادا کر رہی تھی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ جو فرمائی مفتی صاحب نے بات کہ قرضے کو فوراں ادا کرنا چاہیے سرکار دو عالم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرضہ زرازہ زیادہ کر کے واپس کرنا چاہیے کسی سے میں نے ایک لاکھ روپے قرضہ لیا تو میں جب واپس کروں تو ایک لاکھ دو ہزار تین ہزار روپے کر کے واپس کر دوں ٹھیک ہے مفتی صاحب اگلا سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کچھ قرضے تو ہوتے ہیں انفرادی وہ آئی ایم ایف کی بات ہم ابھی نہیں کر رہے حکومتی قرضے کچھ ہوتے ہیں جو لوگ لیتے ہیں اربوں روپے لے لیے اس پملکت خداداد میں جسے ہم اسلامی جمہوری پاکستان کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ قرضے معاف کرائے دکار لی اور ختم ان قرضوں کے بارے میں کیا کہیں گے یا ان مقروضوں کے بارے میں دین کیا بتاتا ہے حضارش یہ جن قرضوں کا آپ نے اشارہ کیا ہے واقعیتاً وہ ایک اہم مسئلہ ہے اور شریعت میں اس طرح قرضوں کی معافی کا کوئی تصور نہیں ہے ان دی لائٹ آف دی قرآن سننا یہ حرام تصور ہے اور یہ ایک ناجائج فیشن ہے ہمارے سرمایہ دارانہ ذہنیت کے مطابق نکلا ہوا وہ غلط رواج ہے جس کی اسلام کے اندر شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے ہاں ایک ریت چل چکی ہے بینکوں سے پیسہ لو اور انڈسٹری لگاؤ یا نہ لگاؤ پھر اس کے بعد ان قرضوں کو معاف کرا دو اپنے عللے تللے اسی طریقے سے چل رہے ہیں اپنی عیش و عشرت قدے اسی طریقے سے آباد ہیں دنیا جہاں کے سارے کسارے کام ہو رہے ہیں قومی ملکیت کو سفارشیں سورس گورمنٹ کے بہانے ہیلے آئینی ترمیموں کے بہانے کروا کر کے کاغذوں کے اندر آپ معاف کروا دیں اور آپ یہ سوچیں کہ اس طریقے سے قرضیں معاف ہو جائیں گے ہرگز معاف نہیں ہوں گے یاد رکھئے یہ قومی ملکیت ہے اور قومی ملکیتوں کے بارے میں میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں بخاری کی روایت مفتی صاحب بیٹھے ہیں کتاب المغازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کی تولی کے قریب سے گدرے ایک صحابی دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں فلانا آدمی شہید ہو گیا ہے کتنا بڑا مقام بلند حاصل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ شَمْلَتَ اللَّتِ لَمْ تُصِبْحَ الْمَقَاسِمْ لَتَشْتَعِدُ عَلَيْهِ نَعْرَا مالِ غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس شخص نے جس کو تم کہہ رہے ہو شہید ہو گیا رشک کر رہے ہو اس نے رومال کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا وہ قومی ملکیت تھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آگ کا توق بن کر اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا ہے ایک اور صحابیہ یا رسول اللہ گھوڑا بھاگ رہا تھا مالِ غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا میں نے ایک رسی اٹھا لی تھی اب کیا ہوگا فرمایا شراکن او شراکانی من النار ایک رسی تھی یا دو رسیاں تھی اب یہ آگ کی بن چکی ہیں کل قیامت والے دن تمہارے پیروں کے اندر ان کو لٹکایا جائے گا کیوں یہ سختی تھی اس لیے کہ یہ قومی مال تھا قومی اموال تھی ایک اور موقع پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاعت فرما دی مالِ غنیمت تقسیم ہو چکا ہے یہ قومی ملکیت تھی لوگ چلے گئے گھروں کو اب میں کس کس کو جائے جا کر کے اس کے حصے بانٹتا رہوں گا اب یہ جوتے کا ایک تسمہ ہے یا دو تسمہ ہیں گھوڑے کو باندھنے کے لیے ایک رسی ہے یا دو رسیاں ہیں کسی صورت کے اندر بھی ہے کل قیامت والے دن یہ جہنم کا اور آگ کا توک بن کر تیرے گلے اور تیرے پیروں کی بیڑی بنا کر کے پیش کیا جائے گا اس سے پتا چلا ایک ہوتی ہے ذاتی چوری ایک ہوتی ہے ذاتی معاملہ جیسا کہ قرضے کا یہ معاملہ چلا ہے ان فرادی قرضہ اس کی تو معافی چلو کچھ نہ کچھ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کیا کہ کوئی وارث ادا کر دے گا یا معافی تلافی کرا لیں گے وارث چلا جائے گا یار اپنی خوشدیلی سے معاف کر لو لیکن جو قومی مال ہے اور یہ کروڑوں اور عربوں روپے دیکھ کر کے جس میں ایک ایک بندے کا سبزی پروش کا ایک ایک پان بیچنے والے کا شڑکوں پہ چلنے والے کا مکانات والوں کا ایک ایک شہری کا ایک ایک باشندے کا اس کے اندر حق ہے اس طرح سے کبھی معاف نہیں ہوتا ایک بات ذہن کے اندر آخر میں رکھئے شریعت میں قرضے کی معافی کا صرف ایک تصور ہے جج اور قاضی اس کی تفلیس کا اعلان کرے اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کرے مگر دیوالیہ ہونے کیلئے فقی شرائط ہیں وہ اس وقت جب اس کے پورے مال کا جائزہ لے لیا گیا اور اس کے گھر بار کپڑے برطن سب کچھ ختم ہو چکا ہو تو جا کر اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان ہوتا ہے ادرواز یہ قرضے معاف نہیں ہوتے بہت شکریہ مفتی صاحب بہت اہم موضوع آپ نے واضح کر دیا اور جو قومی قرضے لیے جاتے ہیں وہ معاف کرا دیے جاتے ہیں اپنے اچھے گوڈ کنیکشنز کی وجہ سے تو یہ سراسر حرام ہے گلے میں آگ کا ٹاک ڈالنا ہے یہ ہمارا اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے عوام کا پیسہ ہے خواتین و حضرات اور جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے جنہوں نے قرضے بڑے بڑے نام ہیں اس مملکت کے جنہوں نے قرضے لیے اور معاف کرا دیے وہ سوچیں اس بات کو کہ دین ہمارا کیا کہہ رہا ہے خواتین و حضرات یہ گفتگو بڑا ہے گفتگو نہیں میں اکثر ایک بات ارس کرتا ہوں کہ یہ صرف محض لفظوں کی جگالی نہیں یہ دین ہے مزاق نہیں ہے اللہ کی آیات کو مزاق نہ بنائیں یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے خواتین و حضرات اس وقت بریک کے طرف جا رہے ہیں اور بریک میں انشاءاللہ تعالی ہم آزان لاہور بھی سنیں گے اور آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا ٹی وی نے ایک بہت فقد المثال ایک مقابلہ کروایا تھا آزانوں کا حیال السلام ہم نے تیس آزان منتخب کی اور تیس آزان روزانہ ایک آزان آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ مارکنگ کریں آپ ووٹنگ کریں طریقہ آ جاتا ہے ٹیلی ویجن کے اوپر آج کے معزن ہیں ابو بکر صاحب فیصلہ باد سے خواتین و حضرات ان کی آزان سنیے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں ٹوٹا ہے مفتی محمد زبیر صاحب آج کی ارشاد ایک تو سوال آیا تھا چہرے کے پردے کے حوالے سے ایک جملہ اس کے لیے کہہ دیتا ہوں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا بَحَرَ مِنْهَا صورت النور کی حوالے سے انہوں نے پوچھا چاہا حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ ہے مقام زینت کو خواتین ظاہر نہ کیا کریں آپ جانتے ہیں کہ مقام زینت انسان کے بدن میں سب سے زیادہ چہرہ ہوتا ہے دوسری جگہ پر آیا اپنی ازواج متحرات صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کریں اس سے بھی چہرے کا پردہ پتہ چلا چہرے کا پردہ شران ہے البتہ جج اور عدالت کے سامنے پیشی کا مسئلہ ہو امیگریشن کا مسئلہ ہو ڈاکٹر اور علاج کا مسئلہ ہو اسی طرح پینشن کا مسئلہ ہو کوئی مجبوری ہو مختصر جملہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے پہلا عشرہ چل رہا ہے اس کے آخری مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دعائیں مانگا کرتے تھے اللہم انی اسلوک الجنہ واعوذ بیک من النار اے اللہ میں جنت کا طلبگار ہوں اور جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں یہ دعا ہر وقت چلتے پھرتے ہمیں مانگنا چاہیے یہ پہلے عشرے کا پیغام ہے تیسری بات آپ نے ورفان آلہ کا ذکرک سے مطالق فرمایا اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو رسول سے محبت کرتے ہو تو محبت جھلکنی چاہیے اتباع سنت میں اتباع سنت جتنی زیادہ ہوگی خدا کی ولایت اتنی زیادہ حاصل ہوگی یہ خلاصہ سبحان اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ اطاعت اطاعت نقش قدم پہ چلنا نقش قدم کن کے وجہ وجود کائنات محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین و حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ آج کا پروگرام یہاں ہم ختم کر رہے ہیں میں بہت شکر گزاروں مفتی نظیر امر خان صاحب آپ کا محترم حافظ نومان طاہر صاحب آپ کا مفتی زبیر صاحب آپ کا اور قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب کا خواتین و حضرات سہر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور سہر میں میں ایک خوشخبری آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں کہ سہر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے دیگر علماء کے ساتھ ساتھ مولانا زاہد الراشدی صاحب جو تشریف لا رہے ہیں گجرانوالہ سے خاص طور پر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر محمد رسول اللہ 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 موسیقی